بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو آج آپ سب کی ریکویسٹ پر میں آپ سب کے لیے املی کی بہت ہی مزیدار کھٹی میٹھی چٹنی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو میں نے بہت ہی آسان میتھڈ سے بنانے کی کوشش کی ہے کہ پہلی بار بھی بنانے والے اس کو بہت آسانی کے ساتھ بڑی ہی زبردست مزیدار سی چٹنی بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور اس چٹنی کی سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ اس کو آپ بنا کر تقریباً چھ مہینے کے لیے محفوظ بھی کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست ریسپی ہے یہ نہ صرف فروٹ چارٹ چنا چارٹ دائی بھلو کے ساتھ بلکہ سموسی اور رول کے ساتھ بھی بہت ہی مزیدار سی یہ ریسپی لگتی ہے پرفیکٹ ریشو کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت سی ٹپس آپ کو دوں گی بہت چھوٹی چھوٹی سی لیکن کام آنے والی ٹپس ہوں گی اسی لیے ریسپی کو آپ نے بالکل بھی میس مت کیجئے گا سکپ مت کیجئے گا ریسپی کو فل واج کیجئے گا آئیے اب ہم اپنی ریسپی کو بنانا چروع کرتے ہیں یہاں پر میں زیادہ کانٹیٹی میں جو ہے املی کی چٹنی بنا رہی ہوں آپ نے جتنی بھی بنانی ہو آپ اس کا ہاف کر لیجئے ہاف سے بھی ہاف آپ بنا سکتے ہیں میں چار سو گرام املی سے یہ چٹنی بنا رہی ہوں اور میرے پاس جو یہ املی ہے سیڈ لیس ہے آپ سیڈ والی املی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس کو کھول لیں گے اور اس کو ایک بول کے اندر ڈال دیں گے اور جتنی بھی آپ نے املی لینی ہو آپ سیڈ والی اگر آپ املی لے رہے ہیں تو آپ نے سیم اسی طرح کا ریشو رکھنا ہے کہ میں کتنی چیزیں کس ٹائم پر ڈال رہی ہوں تو آپ نے وہ اسی طرح سے بنانی ہے اب ہم اس کے اندر پانی ایٹ کریں گے اتنا پانی ایٹ کریں گے کہ املی جو ہے اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے پورے طریقے سے اب ہم اس کو ڈھک کر تقریباً ایک سے دو گھنٹہ تو ضرور اس کو ہم نے بھگونا ہے جس سے یہ بہت اچھے سے پلپ بن جائے گا بہت اچھے سے نرم ہو جائے گی یہ املی یہاں پر دو گھنٹے ہو چکے ہیں مجھے اس املی کو رکھے ہوئے اور آپ یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ نرم ہو گئی ہے اور اب ہم ایک بول لیں گے اور اس کے اوپر رکھیں گے ایک چھنی اور اب یہ جتنا بھی ہم نے پلپ نکالا ہے اس کو چھان لیں گے تاکہ اگر اس کے اندر کوئی بھی کرچن سی ہو کوئی گھٹلی ہو یا املی کی بھی شاخص ہی ہوتی ہیں تو وہ بھی ہوں گی تو نکل جائیں گی ہمیں ایک فائن سا پلپ چاہیے ہاتھوں کی مدد سے کریں گے تو بہت جلدی کام ہو جائے گا چمچ یا سپیچولا سے اتنی جلدی کام نہیں ہوتا ہاتھوں کو اچھے طریقے سے واش کر لیں یا گلافز پہن لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس طریقے سے پلپ اس کا نکال لیں پانچ سے دس منٹ لگیں گے اور بہت ہی زبردست سا پلپ آپ کو مل جائے گا صرف اس کے پلپ نکالنے میں ہی تھوڑی ٹائم لگتا ہے باقی املی کی ریسے بھی بہت ہی زبردست ہے یہاں پر اس کا ہم نے اس طریقے سے پلپ نکال لینا ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کا پلپ جو ہے ہم نکالتے جائیں گے دیکھئے اس طرح سے اب جو باقی کی املی ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے پلپ نکال لیں گے جیسے میں نے ابھی ساری املی کا پلپ نکالا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کا ہم پلپ تیار کر لیں گے یہاں پر یہ ساری املی کا پلپ جو ہے تیار ہو چکا ہے میں آپ کو لکھاتی ہوں کہ یہ کتنا پتلا ہے کتنا تھک ہے کتنا تھن ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے لیکویڈی اس کا اس طرح سے لیکویڈی سا ہونا چاہیے تھوڑا سا رنی سا اور اب ہم ایک کڑاہی لیں گے یا کوئی بھی آپ برطن لے لیجیے اس کے اندر میں میں نے جو ہے یہ سارا پلپ ڈال لیا ہے اور جو بول کے اندر پلپ لگا تھا اس کے اندر میں نے تقریباً ہاف کپ سے بھی کم پانی ڈالا ہے اور اس کو بھی میں نے ایٹ کر لیا ہے چولے کے اوپر رکھ دیں گے اور چولے کی فلیم جو ہے ہم نے ہائی کر دینی ہے ہائی فلیم پر ایک اچھا سا اوال آنے تک ہم نے ایملی کے پلپ کو جو ہے پکانا ہے جب یہ اچھی طریقے سے پک جائے گا تو ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے گوڑ چار سو گرام میں نے ایملی لی ہے تو تین سو گرام میں گوڑ کا گوڑ ڈال رہی ہوں تین سو گرام یہ میں نے گوڑ ایٹ کیا ہے اور گوڑ کو تھوڑا سا توڑ لیجئے گا اگر آپ کے پاس گوڑ کی جو ہیں بڑے بڑے سے پیس ہوں گے تو اس کو آپ توڑ لیں گے اس کو تھوڑا سا کرش کر لیں گے تو بہت جلدی جو ہے یہ اس کے اندر میلٹ ہو جائے گا اور ہینڈل کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے اب ہم نے گوڑ کو اتنا پکانا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے مکمل طور پر میلٹ ہو جائے جب گوڑ اچھی طریقے سے میلٹ ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے چینی چینی کو ہم اس لیے اس کے اندر ایٹ کرتے ہیں سو گرام میں چینی ڈال رہی ہوں اور چینی کو ہم اس لیے ایٹ کرتے ہیں کہ اس کا جو گوڑ کا جو بیلنس ہے نا وہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے مٹھاس بہت اچھی آ جاتی ہے تو جب بھی آپ گوڑ والی املی کی چٹنی بنائیں تو چینی کو ضرور ایٹ کریں یعنی تین سو گرام گوڑ لیا ہے تو میں نے ایک حصہ یعنی کہ سو گرام جو ہے میں نے اس کا چینی کا ڈالا تھا اب ہم اس کے اندر مسالے ڈال رہے ہیں جس میں میں نے ہاف ٹی سپون نمک ڈالا ہے ون ٹی سپون کالا نمک ایٹ کیا ہے جس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے کالا نمک ڈالنے سے ہاف ٹی سپون میں نے ڈالی ہے سرخ مرچ کا پاودر ون ٹی سپون بنا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ اور ہاف ٹی سپون ہی یہاں پر میں ڈال رہی ہوں پیسی ہوئی یہ سفید مرچ ہے آپ چاہیں تو کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب میں نے یہاں پر ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون بھر کر سونٹ کا پاودر یعنی سوکھی ادرک ہوتی ہے نا اس کا پاودر میں نے ڈالا ہے اور ون فورت ٹی سپون یہاں میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ پاودر اس کی سمل اس کی خوشبو اس کے اندر بہت ہی امیزنگ آتی ہے کبھی بھی میس مت کیجئے گا جو میں مسالے آپ کو بتا رہی ہوں اب میں نے یہاں پر ڈالا ہے ون ٹی سپون بھر کر آمچور پاودر آپ چاہیں تو چاٹ مسالہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آمچور پاودر نہ ہو تو لیکن آمچور پاودر ڈالنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو ان سب مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب ہم چولے کی فلیم کو اسی طرح سے ہائی ہی رکھیں گے اور ہائی فلیم پر ہم نے اس کو گاڑا ہونے تک پکانا ہے ابھی یہ دیکھیں اچھی طریقے سے ہمارا جو چمچ ہے اس کے اوپر کوٹنگ نہیں آرہی لیکن ہم نے اتنی کوٹنگ کرنی ہے کہ ایک تھک سی کوٹنگ ہماری جو چمچ ہے اس کی بیک پر یا چمچ پر آنا شروع ہو جائے جب ایک اچھی سی تھک سی کوٹنگ آنا شروع ہو جائے گی تو ہم اس کا نیکس ٹیپ کریں گے یہاں پر میں اس ٹائم اس کے اندر ڈال رہی ہوں تھوڑا سا فوڈ کلر میں نے ایک چھوٹ کی ریڈ فوڈ کلر ڈالا ہے ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں برنا اس کو سکپ کر دیں اسے کلر تھوڑا زیادہ اچھا آ جاتا ہے تو میں نے صرف ایک پینچ ہی ڈالا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی سی تھک سی کوٹنگ آ گئی ہے اور یہاں پر اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس سے زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا اب ہم چولے کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اور جیسے جیسے یہ تھنڈی ہوتی جائے گی اس کی جو کوٹنگ ہے وہ اور زیادہ تھک ہوتی جائے گی یعنی کہ چٹنی ہماری بہت اچھے سے گاڑی ہوتی جائے گی ہم نے اس سے زیادہ اس کو نہیں پکانا میں نے چولے کی فلیم آف کر دی ہے اب یہ دیکھیں تھوڑی تھنڈی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں چمچ کی بیک پر اس سے بھی زیادہ تھک کوٹنگ آنا شروع ہو گئی ہے یہاں پر میں نے جار لے لیا ہے جس کے اندر میں اس چٹنی کو محفوظ کر کے فریج میں رکھ دوں گی یہاں پر میں نے چٹنی جو ہے بہت زیادہ بنائی ہے اس لیے میں نے تین جار لیا ہے یعنی کہ ایک بول ہے جو کہ میں بعد میں جار میں ہی کنورٹ کر لوں گی اس کو ڈال لوں گی ٹرانسفر کر لوں گی اور دو میں نے جار لیا ہے جار کو اچھی طریقے سے ساف کر لینا ہے پانی اس کے اندر بلکل لگا نہیں ہونا چاہئے اس کے بعد ہم اس کے اندر چٹنی کو ایٹ کریں گے بول کے اندر میں چٹنی ایٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ کتنی تھک اور زبردست ہو چکی ہے یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے کتنی زبردست سی ہے یہ تھک سی مزے دار سی چٹنی بن کر تیار ہوئی ہے اس کو آپ بہت سی چیزوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں فروٹ چاٹ کے ساتھ چنا چاٹ دائی بھلوں کے ساتھ سموسوں کے ساتھ پکوڑوں کے ساتھ بہت ہی امیزنگ لگتی ہے یہ چٹنی اور جب آپ اس چٹنی کو ایک بار بنا لیں گے تو آپ کے گھر والے اس چٹنی کے فین ہو جائیں گے اور وہ ٹومیٹو کیچپ اور گارلک ساس سے بھی زیادہ اس چٹنی کو کھانا پسند کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی مزے دار لگتی ہے فروٹ چاٹ میں پکوڑوں کے ساتھ سموسوں کے ساتھ تو اس چٹنی کو آپ آج ہی بنا لیجئے کیونکہ روزوں کی تو آمد ہو چکی ہے تو رزانہ آپ نے دستر خان پر اس چٹنی کو سجائیے اور بہت ہی مزے مزے کے کھانوں کے ساتھ اس کو بھی انجائے کیجئے ہوپفولی آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی میں تھوڑا اس کو ٹیسٹ کر کے بھی آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھئے بہت ہی مزے دار یقین مانیے بہت ہی مزے دار بنی ہے اور اس کو ایک بار آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ